بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی اکنا بودو وی اکنا ستائین میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آٹھ فیبری دو ہزار چوبیس کو الیکشن ہو گئے پانچ دن گزرنے کے بعد بھی مکمل ریزلڈ اناؤس نہیں کیا گیا میرا اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین پاکستان ہے آئین کچھ اور کہتا ہے آج ہم آئین کی قنون کی بات نہیں کریں گے بہت ساری نئے ڈویلپمنٹ جو ہوئی امریکی وزیر خارجہ کہ آپ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا عرب ممالک کہ آپ دیکھ لیں کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا کو آپ چیک کر لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کیسے ننگا ہو چکا ہے پاکستان کی اوپر ان لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے جس کو پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے پاکستان کی قوم نے جو ستر پرسنٹ سے بھی زیادہ ٹرن آٹ دیا اس کو کوڑے دان میں پھینکا جا رہا ہے حالا تک کہ پاکستان تریخ انصاف ایک سو ستر اسی سیٹیں جیت چکی ہے قومی اسمبلی کی لیکن یہ جو وقت ایک جیسا نہیں رہتا جب بنگلہ دیش الگ ہوا تب بھی سیم ایسی کنڈیشن تھی اور اب دو ہزار چوبیس میں بھی یہی چل رہا ہے ایک بار پھر سے ڈھاکہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ لوگ میوس بھی ہیں پریشان بھی ہیں کہ ہم نے حق کو ووٹ دیا حق کے لیے کھڑے رہے حق کے لیے دو سال جبرت شدد سہتے رہے ہماری مو بہنوں کو جلوں میں ڈالا گیا ہمارے مو بہنوں کو گھروں میں گس کر زلیل کیا گیا چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کیا گیا اس کے باوجود بھی میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں ہم ماف کر دیں گے آپ کو واللہ پاکستان کی خاطر ماف کر دیں گے پاکستان پر رحم کریں پاکستان کے بارے سوچیں ہم پاکستانی ہیں ہم نے پاکستان میں رہنا ہے ہمارے بچوں نے پاکستان میں رہنا ہے آپ کا کیا ہے ایک سال دو سال اس کے بعد ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں عیاشی کی زندگی گزاریں گے ہم نے پاکستان میں رہنا ہے خدارہ پاکستان پر اتنا ظلم نہ کریں کہ ہماری جو تھوڑی بہت عزت ہے اس کو بحال رہنے دیں تاکہ ہم بھی اپنا سر اونچا کر کے چلیں لوگوں کو بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان پر ترس کھائیں آپ ان کو مسلط کر رہے ہیں وہ پاکستان کا پیسہ لوٹیں گے اور باہر کے ملکوں میں چلے جائیں گے ان کا پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ان کے گھر بھار نہ ان کی عیدیں شبراتیں پاکستان میں نہیں ہیں باہر کے ملکوں میں ہیں میری آپ لوگوں سے متبانہ سی گزاری شہ پاکستان پر رہن کریں آپ لوگوں نے دو سال بہت ظلم کیے حد سے زیادہ ظلم کیے لوگوں نے برداشت کیے لوگ اپنے پاکستان کیلئے آپ لوگوں کو ماف کر دے گی جس کو پاکستان کی عوام نے حق دیا ہے جس پر آپ لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے آپ لوگوں نے پاکستان کی عوام کا ووٹ کوڑے دان میں پھینکا ہے وہ بندہ بھی آپ لوگوں کو ماف کر دے گا یقیناً ماف کر دے گا کیونکہ وہ برزل نہیں ہے وہ گھٹیا نہیں ہے وہ ایک بہادر انسان ہے وہ ایک دلیر انسان ہے وہ حق پاکستان کی ازادی کے لیے پاکستان کی رحم کریں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اچھا سوچیں ان کو معاشرے میں جینے کا اچھا مقام دیں کہ وہ سر اونچا کر کے بھی چل سکیں اس لیے پاکستان میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں میں واللہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں ہم جانتے ہیں سب کچھ لیکن چند دن کے اقدار کے لیے آپ ہمارے گھروں میں گسے ہماری ماں و بہنوں کو بزاروں میں کھینچا جیلوں میں ڈالا شرعام لوگوں کو تشدد کیا ہم ماف کر دیں گے لیکن پاکستان کے لیے آپ بھی اپنی انا اپنا غرور اپنا تکبر دفن کر دیں زندگی چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے جب انسان قبرستانوں میں چلا جاتا ہے تو جن کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں تو شاید وہ آپ لوگوں کے لیے دعا بھی نہ کرنے آئیں اس لیے اپنی آخرت کو بہتر کریں پوری دنیا کو دیکھیں کہ پوری دنیا آپ لوگوں پر کیسے انگلیاں اٹھا رہی ہے ایک نظر دڑھائیں اس کے باوجود آپ اتنے ڈیٹ بنے بیٹے ہیں اپنا غرور اپنا تکبر اقدار کا نشہ نہیں چھوڑ رہے یہ چھوڑیں گے تو میرا پروردگار ماف کرنے والا ہے وہ آپ لوگوں کو ماف کرتے گا مافی سچے دل سے مانگیں پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں پاکستان کے لیے وفا نبائیں کیونکہ آپ لوگوں نے چند دن پاکستان میں رہنا ہوتا ہے جن لوگوں کو آپ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زبردستی مسلط کر رہے ہیں ان کو پاکستان کی عوام پوری دنیا کی عوام ریجیکٹ کر چکی ہے نہیں مان رہے پاکستان تریخی انصاف کی ساٹھ سیٹیں آپ لوگوں نے ان لوگوں میں باند دی آپ لوگوں کو عمران خان صاحب ماف کر دے گا آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ عمران خان صاحب آپ لوگوں سے بدلہ لے گا وہ اتنا گزل نہیں ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ماف کر دے گا جو پاکستان کے آئینی ادارے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں گے انصاف ملے گا لیکن یہ بھی پوسیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر ازاد عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس بھی جائیں گے ان کے پاس بھی رائٹس ہیں حق ہے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ روک سکتی ہے ایک آرڈر سے روک سکتی ہے لیکن خموش تماشائی بنی بیٹھی ہے آنکھوں پر پٹی باندے ہوئے ہیں کچھ نہیں بول رہی چپ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ بھی سہولت کاری کر رہا ہے جو پاکستان کے قوم نے ایک لیڈر کو حق دیا اس کا حق چھنا جا رہا ہے اور وہی ادارے جو پاکستان کے آئینی ادارے ہیں جنہوں نے قرآن پاک پر حلف لیا ہوتا ہے وہی پاکستان قوم کو میوس کر رہے ہیں قرآن پاک میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آپ پڑھیں انصاف نہیں کر سکتی اس قابل نہیں ہیں تو چھوڑ دیں اس منصف کو جس پر بیٹھے ہیں پاکستان تریخ انصاف کا انتخابی نشان بلہ چھنا گیا پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کو پتا تھا کہ میں اگر بلہ ان سے چھینوں گا جو ان کے ازاد و میدوار جیتیں گے بعد میں پاکستان میں کرپشن کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا نہیں سوچا آئینی قانونی فیصلہ نہیں دیا پاکستان کے آئین کے خلاف وہ فیصلہ دیا تو اگر سپریم کورڈ آف پاکستان چاہتی تو سب کچھ کر سکتی تھی لیکن میرے پاکستان کے اوپر جو مسلط آئینی ادارے جو مسلط ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان آگے جائے اب دیکھیں کہ الیکشن ہو گئے ریزلٹ پانچ دنوں کے اندر اناؤس نہیں کیا گیا ہر شہر ہر گلی ہر محلے میں لوگ اتجاج کر رہے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں جو انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ مانگ رہے ہیں جو آپ لوگوں نے چوری کر لیے ڈاکہ ڈال دیا دھاندلا کر کے چوروں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خودارہ پاکستان پر رحم کریں ایسا نہ ہو کہ میرے پاکستان کے اندر آپ بغاوت پیدا کر دیں میرے پاکستان کے اندر ایسا موڑ آپ بنا دیں جو آج سے کچھ ستر سال پہلے ہوا کوشش کریں پاکستان کے بارے اچھا سوچیں پاکستان کو ترقی کی طرف رحمہ دمہ ہونے دیں اور خود بھی اس کا حصہ بنیں خوشی سے حصہ بنیں اگر آپ ایسے ظلم جبر تشدد نجائز لوگوں کو ماریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا آپ کی آخرت بھی گندی کیڑے کھائیں گے کیڑے مکورے کھائیں گے اس لیے بہتر ہے اپنی آخرت کو بھی بہتر کریں بہت شکریہ